احمد ہوا وسلی علی رسولِهِ الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلاَفِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتِ لِعُلِ الْأَلْبَابِ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَازَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقْنَا عَزَابَ النَّارِ رَبَّنَا إِنَّكَ مَنْ تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهِ وَمَا لِلْظَالِمِينَ مِنْ أَنصَارِ رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ اَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا رَبَّنَا فَغْفِرْ لَنَا زُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّعَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ رَبَّنَا وَآتِنَا مَا وَعَدْتَنَا عَلَى رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِعَادِ فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضْغِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ زَكَرٍ أَوْ أُنسَا بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضِ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُوْزُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لَوْ كَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّعَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارِ سَوَابًا مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ السَّوَابِ صدق اللہ العزیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل لقضة من لسانی يفقه قولی یہ سورہ آل عمران کی آیات ایک سو نوے تا ایک سو پچانوے ہیں اور ان پر ہمارے اس منتخب نساب کے دوسرے حصے کا دوسرا سبق مشتمل ہے ان آیات مبارکہ میں ایمان کی اجزاء ترکیبی کا بھی بیان ہے اور ایمان کا سنتسس اس کے وجود میں آنے کے مختلف مراحل کا ذکر ہے آگے بڑھنے سے پہلے اس موضوع کی اہمیت کو جان لینا چاہیے ایمان سے متعلق جو بنیادی باتیں تمہیدی تقریر میں ارز کی گئیں تھیں اس میں ایک اہم مضمون یہ تھا کہ ایک ایمان قانونی ہے اور ایک ایمان حقیقی ہے اب ہمارے ان مباحث میں کوئی گفتگو قانونی ایمان سے متعلق نہیں ہے بلکہ ہماری ساری بحث کا مرکز اور محور ایمان حقیقی ہے جو عبارت ہے ایک یقین قلبی سے اس یقین قلبی کے بارے میں یہ جان لینا چاہیے کہ یہ دو طریقوں سے وجود میں آ سکتا ہے ایک طریقہ یہ ہے کہ ایک انسان ایک مسلمان معاشرے میں آنکھ کھولتا ہے اور وہ اپنے آباؤ اجداد سے اپنے ماحول سے کچھ چیزیں عقیدتاً قبول کرتا ہے اور کچھ اعمال بھی تقلیداً اختیار کرتا ہے ایک خاص عمر کو پہنچتا ہے نماز پڑھنی شروع کر دیتا ہے روزے رکھتا ہے قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے ان تمام اعمال کے نتیجے میں اور ان پر تسلسل اور دوام کے نتیجے میں انسان کے دل میں ایک یقین کسی کیفیت پیدا ہوتی چلی جاتی ہے اس لیے کہ جس طرح انسان کے باطن کا اثر اس کے ظاہر پر ہونا ناغذیر ہے اسی طرح یہ بھی حقیقت ہے کہ انسان کے ظاہر کا ایک عقس اس کے باطن پر پڑھتا ہے یہ جو ایک یقین پیدا ہوتا ہے اس کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ ایک تقلیدی اور غیر شعوری یقین ہے کہ جو اس سے حاصل ہو گیا اس کے برقس ہے ایک اقتصابی یا شعوری یقین جو غور و فکر کے نتیجے میں انسان کے اپنے آزادانہ سوچ بچار کے نتیجے میں اس کے شعور کی سطح پر جو ایک یقین کی کیفیت پیدا ہو وہ ظاہر ہے کہ اس سے بالکل مختلف ہوگی ان آیات کا موضوع وہ اقتصابی یا شعوری ایمان ہے اور اس کے بھی دو مراحل ہیں جنہیں حضرت شیخ الہن مولانا محمود الرحسن رحمت اللہ علیہ نے عقلی ایمان اور سمی ایمان میں تقسیم کیا ہے جس کا ذکر انشاءاللہ بعد میں آئے گا یہی وجہ ہے کہ ان آیات میں آغاز ہی میں ایک لفظ آیا ہے علی الالباب انہ فی خلق السماوات والرز وقتلاف اللیل والنہار لآیات اللی علی الالباب الباب جمع ہے لب کی لب کہتے ہیں کسی شیئے کے خلاصے جس طریقے سے کہ ہم یہ لفظ استعمال کرتے ہیں کہ اس پوری بحث کا لب لباب یہ ہے کسی شیئے کا اصل نچوڑ اس کا اصل خلاصہ اس کا اصل حاصل تو انسان بحثیت انسان اس کا خلاصہ یا اس کا لب جو ہے اس کی عقل ہے اس کا شعور ہے یہی وجہ ہے کہ اہل منطق انسان کو حیوانِ عاقل کہتے ہیں گویا کہ یہ عقل جو ہے یہ مابحل امتیاز شئے ہے حیوانات اور انسان کے مابین یہاں علی الالباب سے مراد وہ لوگ ہیں کہ جو غور و فکر کرنے والے سوچ بچار کرنے والے حقائق کی تہ تک پہنچنے کی کوشش کرنے والے زواہر سے حقائق تک پہنچنے کی کوشش کرنے والے یوں سمجھ یہ کہ انسانوں کی ایک عظیم اکثریت تو وہ ہے کہ جو بھیڑ چال کی طرح زندگی بسر کرتی اکثر لوگوں کو چاہے وہ جسمانی بلوغ کی کتنی برحلیں کتنی منزلیں تیہ کر چکے ہوں عقلی بلوغ تک رسائی حاصل نہیں ہوتی بلکہ وہ جیسے ہی آنکھ کھولتے ہیں جو کچھ ماحول میں ہوتے دیکھتے ہیں وہ ہی کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اسی میں ان کی زندگی بیٹھ جاتی ہے قرآن مجید ایسے لوگوں کو انسانوں کی شکل میں حیوان قرار دیتا ہے لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْسِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آزَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا اُولَائِكَ كَلَنْعَامِ بَلْهُمَ غَل ان کے دل ہیں تفققوں سے خالی ان کی آنکھیں ہیں لیکن بسارت سے تہی یہ کان رکھتے ہیں لیکن سمعات سے محروم یہ حیوان ہیں بلکہ ان سے بھی گئے گزرے اس لیے کہ حیوانوں کو تو صرف یہ ظاہری حواس دیئے گئے تھے وہ باطنی قوا دیئے ہی نہیں گئے تھے جو انہیں دیئے گئے لیکن اس کے باوصف اگر انہوں نے حیوانی سطح پر زندگی بسر کی تو یہ حیوانوں سے بھی گئے گزرے ان کے برق سے معاملہ ان لوگوں کا جو اس طرح کی تقلیدی زندگی بسر کرنے پر کبھی آمادہ نہیں ہوتے وہ جس ماحول میں آنکھ کھولتے ہیں اس پر تنقید کرتے ہیں تنقیدی نگاہ ڈالتے ہیں صحیح و غلط میں تمیز کرتے ہیں چاہے موروسی عقائد ہوں چاہے مختلف عمال ہوں مروجہ حسوم ہوں ان میں سے ایک ایک کے بارے میں غور و فکر کرتے ہیں کیا درست ہے اور کیا نادرست کیا صحیح ہے اور کیا غلط ان کی فطرت عبا کرتی ہے اس سے کہ وہ آنکھیں بند کر کے صرف تقلید عامہ میں زندگی بسر کر دیں یہ ہیں وہ لوگ جنہیں قرآن کہتا ہے اُلُلْ الْبَاب ہوشمند لوگ باشعور لوگ اور انہی کے لئے سورہ بقرہ میں ایک طویل آیت جو وارد ہوئی ہے جو بالکل ٹھیک اسی مقام پر آئی ہے سورہ عالی عمران کے یہ بیسویں رکو کی پہلی آیت ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں اور سورہ بقرہ کے بیسویں رکو کی پہلی آیت بالکل اسی مضمون کی حامل ہے اگرچہ اس میں تفصیل کا رنگ ہے اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْلَرْضِ وَاخْتِلاَفِ اللَّيْلِ وَالْنَهَارِ وَالْفُلْكِ اللَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسِ وَمَا عَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَائِ مِنْ مَا يَنْفَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَسَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَ وَتَصْرِیفِ الرِّيَاحِ وَالصَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَائِ وَالْأَرْضِ لَآَيَا تِلْ لِقَوْمِي يَعْقِلُونَ یہاں بالکل اس مقام پر جہاں سورہ آل عمران میں لِعُلِ الْأَلْبَابَ آیا ہے یہاں لِقَوْمِي يَعْقِلُونَ کے الفاظ وارد ہوئے وہ لوگ جو عقل سے کام لیتے ہیں جو صرف خواہشات اور شہوات کے اتباع میں زندگی نہیں بسر کر دیتے جو صرف میر اینیمل انسٹنگس کی بنیاد پر زندگی کا سفر نہیں گزار دیتے بلکہ ہوش اور خرد اور شعور اور عقل کی سطح پر زندگی بسر کرتے ہیں یہ ہے اُلُو الْأَلْبَابِ یہ ہے قوم یعقِلُونَ اب آگے چلیے ان کے بارے میں فرمایا کہ ایسے لوگوں کے لیے آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں اور رات اور دن کے اُلٹ پھیر میں اور سورہ بقرہ میں اس کے بعد مزید جو مظاہر قدرت ہیں ان کا ایک بیان ہوا اور اس کشتی میں کے جو سمندروں میں چلتی ہے اس سامان کے ساتھ کے جو لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے اور اس پانی میں کے جس کو اللہ نے بلندی سے برسایا اور اس کے ذریعے سے مردہ زمین کو زندہ کر دیا اور پھیلا دیئے اس میں ہر نو کے جانور اور ہواوں کے چلنے میں اور ان بادلوں میں کے جو آسمانوں اور زمین کے مابین معلق ہیں لَآَيَاتِ اللِّ قَوْمِ يَعْقِلُونَ ان ہوشمندوں کے لیے ان خردمندوں کے لیے ان باشعور لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں ان آیات میں دوسرا لفظ جو بہت اہم ہے وہ لفظ آیات ہے آیات جمع ہے آیت کی آیت کہتے ہیں نشانی کو اور یہ قرآن مجید کی ایک بڑی اہم اسطلاح ہے قرآن حکیم نے دلیل یا برہان اگرچہ ایک مقام پر یہ ضرور کہا گیا ہے ہاتو برہانکو من کنتم صادقین لاؤ اگر تمہارے پاس کوئی برہان ہے اپنے موقف کے حق میں لیکن خود اپنے بنائے استدلال اور طرز استدلال میں برہان یا دلیل کی قسم کا لفظ استعمال نہیں کیا بلکہ اس کی بنیادی اسطلاح ہے آیت آیت کا صحیح ترجمہ ہے نشانی کسی چیز کی نشانی وہ ہے کہ جس کو دیکھ کر ذہن از خود اس شے کی طرف منتقل ہو جائے اس میں کسی منطق کو کسی عقلی پروسس کو دخل نہیں ہوتا وہ ایک خود بخود عمل ہے کہ جس میں کسی اختیار تک کو دخل نہیں آپ کے دوست نے کسی وقت آپ کو کوئی نشانی دی تھی کوئی قلم ہے کوئی رومال ہے اب وہ دوست بہت عرصہ ہوا ملاقات نہیں ہوئی آپ کے ذہن سے آپ کے شعور سے اس کی یاد مہب ہو چکی ہے یا یوں کہیے کہ آپ کی یاد داشت کے ذخیرے میں کہیں بہت نیچے اتر گئی ہے یا یہ کہ محافظ خانے میں اس کی فائل جو ہے وہ کہیں دب گئی ہے فائلوں کے امبار میں یا یوں کہیے کہ ہمارے ذہن کے وسیع اور اس دفتر کے محافظ خانے میں اس دوست کی یاد کی فائل کہیں فائلوں کے امبار میں نیچے دب گئی ہے کہ اچانک ایک روز آپ رنگ کھولتے ہیں تو وہ رومال یا قلم آپ کو نظر آتا ہے اب بغیر کسی ارادے کے بغیر آپ کے اپنے کسی فیصلے کے بغیر آپ کی کسی کوشش کے وہ دوست آپ کو یاد آجاتا ہے یہ ہے نشانی کا عمل اور نشانی کو دیکھنے کا نتیجہ قرآن مجید کا فلسفہ یہ ہے اگرچہ لفظ فلسفہ قرآن کیلئے استعمال کرنا درست نہیں ہے قرآن کی اسطلاح حکمت ہے حکمت قرآنی کا اصل الاصول یہ ہے کہ معرفت خداوندی انسان کے اندر مزمر ہے موجود ہے یہ کوئی باہر سے ٹھوسی جانے والی شئے نہیں ہے صرف یہ ہے کہ اس پر ماحول کے اثرات سے کچھ پردے پڑ جاتے ہیں کچھ ہجابات تاری ہو جاتے ہیں یا انسان یہاں اپنے ماحول میں گم ہو کر وَقَوْلِ عَلَّامَ اِقْبَال کہ کافر کی یہ پہچان کے آفاق میں گم ہے مومن کی یہ پہچان کے گم اس میں ہے آفاق کچھ یہاں گمشدگی کس عالم میں انسان مبتلا ہو جاتا ہے بھول جاتا ہے یہ زہول یہ بھول یہ نسیان ہے کہ جس کو دور کرنے کا ذریعہ یہ ہے کہ ان آیات کا مشاہدہ کرو آسمان کو دیکھو اور سوچو کہ اس کی رفتیں کیا اشارے کر لئی ہیں اس زمین کی مسعتوں کو دیکھو اس کی حیات پرور گود کا مشاہدہ کرو اور سوچو کہ یہ کس کی ربوبیت کا مظہر ہے ایک ایک شہ کی تخلیق پر غور کرو آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں اور رات اور دن کے علٹ پھیر میں اس سے جو نظام وابستہ ہے رات اور دن کا نظام جس سے نباتات کی حیات کا ایک سلسلہ ان کا تنفس ان کا ریسپیریشن کا نظام وابستہ ہے اور پھر اس نباتاتی حیات کے ساتھ ہی پورا حیات کا سلسلہ جو ہے وہ منسلک ہے ان میں سے ایک ایک چیز پر غور کرو یہ کس کی حکمت کس کی دانائی کس کے علم کامل کس کی قدرت کاملہ کے مظہر ہیں ان سب کو دیکھ کر کوئی یاد آیا یہ ہے قرآن مجید کا اسلوم کہیں وہ یہ کہتا ہے فلا ینظرون الہی بیلے کیفہ خلقت وَإِلَا السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ وَإِلَا الْجِبَالِ كَيْفَ نُسِبَتْ وَإِلَا الْأَرْضِ كَيْفَ سُوتِحَتْ کیا یہ دیکھتے نہیں آسمانوں کو کہ اسے کیسے بلند کیا گیا کیا یہ دیکھتے نہیں زمین کو کہ اسے کیسے بچھا دیا گیا پہاڑوں کو نہیں دیکھتے کہ کیسے جمع دیئے گئے اونٹ کو نہیں دیکھتے اس کی خلقت میں اس کے جسمانی نظام میں کیسی کیسی حکمتیں مضمن ہیں اس کو اپنے ماحول کے ساتھ کتنا مطابق اور موافق بنایا گیا ہے یہ کس کی قدرت ہے یہ کس کی حکمت کے مظہر ہیں یہ کون ہے جس کے علم کامل کے یہ نشانیاں تمہیں چاروں طرف نظر آ رہی ہیں اشارے کرنے کے بعد فرمایا اے نبی فَذَكِّر آپ یاد دہانی کرائیے اِنَّمَا أَنتَ مُذَكِّر آپ کا منصب یہی ہے کہ آپ یاد کرانے کی کوشش کریں وَمَانْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْتِر آپ ان پر داروغہ نہیں ہیں آپ ان کے ذمہ دار نہیں ہیں اگر کسی کا ظہول اتنا گہرا ہے کسی کے شعور پر اتنے دبیز پردے پڑ چکے ہیں کہ یہ سب کچھ دیکھ کر اور ان سب کی طرح متوجہ کیے جانے کہ باوجود اسے خدا یاد نہیں آ رہا تو آپ کے پاس کوئی اختیار موجود نہیں ہے کہ آپ اس سے خدا کو منوالیں یا خدا کی معرفت اس کے قلب و ذہن میں اتار دیں فَذَكِّر یاد دہانی کرائیے اس لفظ آیت کے ساتھ لفظ ذکر کا بڑا گہرا تعلق ہے قرآن مجید اپنے آپ کو بھی ذکرہ تذکرہ قرار دیتا ہے یہ قرآن بھی صرف یاد دہانی کے لئے آیا ہے وہ تو فطرت کے اندر مزمر حقائق ہیں جن کی طرف یہ انسان کو متوجہ کر رہا ہے یہ کوئی نئی چیز بتانے نہیں آیا جہاں تک منیادی ایمانیات ایمانیات کا تعلق ہے وہ تو در حقیقت فطرت انسانی کے اپنے اندر مزمر ہیں جن کو قرآن اجاگر کرتا ہے آیات آفاقی آیات انفسی کے حوالے سے فطرت انسانی ہی کے اندر جو شہادتیں موجود ہیں ان کو قرآن ابھارتا ہے اور انسان کے شعور کی سطح پر لاکر اجاگر کرتا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بار بار کہا جاتا ہے فذکر آپ یاد دہانی کرائیے انما انت مذکر کہیں فرمایا جاتا ہے فذکر بالقرآن من يخاف وعید یاد دہانی کرائیے اس قرآن کے ذریعے سے تو قرآن مجید کا جو انداز ہے اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ ایمان باللہ کے زمن میں وہ کسی منطق کا سہارا نہیں لیتا وہ کسی عقلی استدلال کو راہ نہیں دیتا بلکہ اس کا سارا دار و بدار جو ہے فطرت کی اپنی شہادت پر ہے فطرت کے مزمر حقائق پر ہے وہ صرف ان کو اجاگر کرتا ہے وہ صرف ان پر سے زہول اور نسیان کے پردے اتارتا ہے اس کو بڑے ہی پیارے انداز میں مولانا روم نے ایک حقایت کی شکل میں واضح کیا کہ ایک سنگ تراش تھا وہ پتھروں سے کہیں شیر بناتا تھا کہیں ہاتھی بناتا تھا اس کا ایک چھوٹا سا بچہ تھا اس نے ایک مرتبہ اپنے والد سے یہ پوچھا کہ بابا آپ نے اس چٹان میں سے شیر کیسے بنا دیا تو سنگ تراش نے جواب دیا کہ بیٹے میں نے شیر نہیں بنایا شیر اس چٹان میں موجود تھا میں نے صرف اس کے اوپر پڑے ہوئے پردے ہٹا دیئے یہ ہے در حقیقت تشبیح کہ اللہ تعالی کی معرفت فطرت انسانی میں مزمر موجود ہے اس پر صرف زہول کے پردے تاری ہوتے ہیں ہجابات تاری ہو جاتے ہیں ان پردوں کو اٹھانا تذکیر کے ذریعے سے یہ ہے معرفت الہی کا راستہ اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَاللَّرْزِ وَاخْتِلاَفِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآَيَاتِ لِوْلِ الْعَلْبَابِ یقیناً آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں اور رات اور دن کے اُلٹ پھیر میں نشانیاں ہیں جیسا کہ ارس کیا گیا قرآن مجید کی مکی صورتوں میں یہی اسلوب بیان بڑی کسرت کے ساتھ آتا ہے یہ سارے مظاہر فطرت آفاقی اور انفسی حقائق ہیں ان کو قرآن مجید ان کی طرح بشارہ کرتا ہے کہ ان میں سے ہر شئے نشانی ہے اللہ کی وجود کی اس کے کمالِ حکمت کی اس کے کمالِ علم کی اس کے کمالِ قدرت کی اس کی توحید کی دلائل اگر ہیں تو انہی میں ہیں براہین ہیں تو یہی ہیں اور صحیح طرح الفاظ میں ایک ایک شئے اللہ کے وجود اور اس کے صفاتِ کمال کے لیے نشانی کے طور پر ہے جس کو شیخ سعی نے یوں ادا کیا کہ برگِ درختانِ سبز در نظرِ ہوشیار ہر ورقِ دفتر استضمارِ فتحِ کردگار نظرِ ہوشیار ہو قلو الالباب ہو اللذین یاقلون میں سے ہو تو ان کے لیے تو درختوں کا ہر سبز پتہ جو ہے وہ اللہ کی بارفت کا بہت بہت دفتر ہے یہ ہے قرآنِ مجید کا مخصوص طرزِ استدلال ایمان باللہ کے زمن البتہ اس سے آگے مسئلہ آتا ہے اور وہ ہے ایمان بالآخرہ کا ایمان بالمہاد یا ایمان بالآخرت کے زمن میں قرآنِ مجید اصل بنیاد تو پھر فطرت کی بدیہیات پر رکھتا ہے لیکن اس کے ساتھ اضافہ کرتا ہے ایک منطقی دلیل کا اس منطقی دلیل کی بنیاد یہ ہے کہ غور و فکر کرنے والوں کے لیے سوچ بچار کرنے والوں کے لیے ایک حقیقت روز روشن کی طرح آیاں ہوتی ہے اور وہ یہ ہے کہ اس کائنات کی تخلیق پرپزفل ہے بامقصد ہے حکیمانہ ہے یہ کسی کھلنڈرے کا کھیل نہیں ہے یہ الالٹپ نہیں ہے بلکہ اس کی تخلیق اس کی پشت پر حکمت مزمر ہے اس میں سے ایک ایک چیز بامقصد ہے یہاں گھاس کا ایک تنکہ بھی نہیں ہے کہ جو میں مقصد پیدا کیا گیا ہو اس دلیل کو انسان کے اس مشاہدے کو قرآن شامل کرتا ہے اس کے اس باطنی مشاہدے پر یا فطرت کی اس گواہی پر کہ انسان کو اپنے اندر نیکی اور بدی کا شعور نظر آتا ہے خیر اور شرک کا امتیاز نظر آتا ہے وہ بھلائی اور نیکی میں فرق کرتا ہے یہ فطرت کی بدیہیات میں سے کوئی شخص چاہے تو انکار کر دے اسے کسی منطقی دلیل سے منوایا نہ جا سکے گا لیکن اپنے اندر جھانکو گے تو محسوس ہوگا کہ نیکی نیکی ہے بدی بدی اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس نیکی اور بدی کا نتیجہ کہاں نکل رہا ہے اس دنیوی زندگی میں تو اس کے نتائی نہیں نکل رہے ہیں اکثر و بیشتر تو الٹے نکلتے ہیں نیکی کا بدلہ یہاں فقر و فاقع ہے عدل و انصاف اور حلال پر اکتفا کرنے والوں کے لیے دو وقت کی سوکھی روٹی کا حاصل کرنا مشکل ہے اور وہ لوگ دن کے کوئی سکرپلز نہ ہو کوئی اصول نہ ہو کوئی دیانت اور امانت جو ہے ان کے قدموں کو نہ روکتی ہو وہ یہاں دندناتے پھرتے ہیں عیش کرتے ہیں انہیں دنیا کی تمام آسائشیں میسر ہیں سوال یہ ہے کہ یہ کیا اندھیر نگری چوپٹ راج ہے یا یہ کہ خیر اور شرکی یہ تمیز ایک سراب ہے دھوکہ ہے یا تو یوں کہا جائے کہ بابر بیش کوش کے عالم دوبارہ نیست نے ان تمام خیر و شر اور نیکی اور بدی کے امتیازات کو بالائے تاق رکھ کر بابر بیش کوش کے عالم دوبارہ نیست کے طرز عمل کو اختیار کرے اور یا یہ ہے عقل کا تقاضہ یہ ہے منطق یہ چاہتی ہے کہ انسان اس بات کو تسلیم کرے کہ ایک اور زندگی ہونی چاہیے جس میں کہ ہر ایک کو اس کے کیے کا بھرپور بدلہ مل جائے یہ ہے وہ دلیل جس کو قرآن بل کرتا ہے ان آیات مبارکہ میں ان الفاظ میں کہ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ پہلی آیت میں ایمان باللہ تک کا مرحلہ تھا اب اللہ کو جاننے اور پہچاننے کے بعد غور و فکر کی اگلی منزل تک رسائی کے لیے اس بات کو لازم سمجھنا چاہیے کہ اب اللہ کو مستحضر رکھتے ہوئے آگے چلے جیسے کہ ایک الجی ہوئی دور کو اگر سلجھانا ہو تو سب سے پہلے اس کا سرہ تلاش کرنا ہوگا اور جب سرہ ہاتھ آ جائے تو اب اس کو مضبوطی سے تھامنا ضروری ہے ورنہ ہو سکتا ہے کہ پھر وہ اُلج جائے اور آپ کو اثر نو اس کو سلجھانا پڑے تو اس کائنات کی الجی ہوئی دور کا اصل سرہ ذاتِ بارِ تعالیٰ ہے اس کی معرفت اس پر ایمان اگر حاصل ہو گیا تو اب اس کو مضبوطی سے تھامے رکھنا ضروری ہے اس کو تعبیر فرمایا اللَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وہ لوگ جو اللہ کو یاد رکھتے ہیں کھڑے ہوئے بیٹھے ہوئے لیٹے ہوئے یہ تین ہی حالت انسان کی ہو سکتی ہیں گویا کہ تینوں کا ذکر کر کے احصا اور احاطہ کیا گیا ہے جمی احوال اور جمی اوقات کا ہر حال میں ہر وقت میں خدا کو مستحضر رکھتے ہوئے جب وہ مزید غور کرتے ہیں وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْلَّرْزِ آسمانوں اور زمین کی تخلیق پر مزید غور کرتے ہیں یہاں سمنی طور پر ایک بڑی پیاری بات ہے جس کی طرح توجہ کر لینی چاہیے کہ اس آیہِ مبارکہ میں ذکر اور فکر دونوں کو جمع کر دیا گیا ہے وہ بات جس کو مولانا روم نے یوں ادا کیا کہ این قدر گفتیم باقی فکر کن فکر اگر جامد بود رو ذکر کن ذکر آرد فکر راہ در احتساز ذکر راہ خرشی نہیں افسردہ ساز اتنا کچھ تو ہم نے تمہیں بتا دیا اب جاؤ آگے فکر کرو سوچ بیچار کرو اور دیکھو جب فکر میں رکاوٹ پیدا ہو جائے جامد ہو جائے وہ آگے نہ بڑھ رہا ہو تو ذکر کرنا اس لیے کہ فکر کی اندر حرکت اور فکر کو مزید آگے بڑھانے والی شئے ذکر ہیں اسی کو علامہ اقبال نے انہیں رومی سانی کہیے یا پیر رومی کا مرید ہندی بہرحال انہوں نے بھی نہایت خوبصورتی سے اس مضمون کو نبھایا ہے کہ جذب قرآن زیغمی رباہی است اور فقر قرآن اصل شاہنشاہی است فقر قرآن اختلات ذکر و فکر فکر راہ کامل ندیدم جذب ذکر یہ فقر قرآن ہے یہ قرآنی سلوک قرآنی ہے جس کے دو پہیے ہیں ذکر بھی اور فکر بھی اور فکر کبھی ذکر سے تہی رہ کر بحروم رہ کر کبھی وہ کامل نہ ہوگا کبھی صحیح نتائی تک نہیں پہنچائے گا بدقسمتی سے ہمارے ہاں گاڑی کے یہ دونوں پہیے جدا ہو چکے ہیں ہمارے ہاں جس طرح دین و دنیا کی تفریق ہوئی مذہب و سیاست کی تفریق ہوئی اسی طرح بدقسمتی سے ذکر اور فکر جو ہے اصحابِ ذکر ہیں ان کے حلقے ہیں فکر سے خالی اور مفکرین ہیں وہ ذکر سے بحروم نتیجہ یہ ہے کہ یہ پہیے اپنی اپنی جگہ گھوم رہے ہیں لیکن یہ کہ گاڑی کسی اگلی منزل کے طرف سفر نہیں کر رہی بہرحال یہ زمنی بات تھی اب اس آیاء مبارکہ پر دوبارہ توجہ مرتقص کیجئے کہ اللہزین یذکرون اللہ قیام وقعود وعلی جنوبہن ویتفکرون فی خلق السماوات والرس وہ لوگ کے جو رات دن بیٹھے لیٹھے کھڑے اللہ کو یاد رکھتے ہیں اور کائنات کی تخلیق پر غور و فکر کرتے ہیں وہ ایک نتیجہ تک پہنچتے ہیں کہ ربنا ما خلقتہ ذا باطلا اے ہمارے رب تُو نے یہ سب کچھ بیکار پیدا نہیں کیا بے مقصد پیدا نہیں کیا باطل زد ہے حق کی عربی کا ایک مقولہ ہے کہ تورف الاشیاء بے ازداد اہا اشیاء کی حقیقت ان کے ازداد کے حوالے سے بھی سمجھ میں آ سکتی ہے حق عربی زبان میں چار مختلف معنوں میں استعمال ہوتا ہے ہر وہ شئے جو واقعی ہو حق ہے اور جو صرف خیالی ہو ایک سراب ہو اس کو باطل کہا جائے گا ہر وہ شئے جو اخلاقاً واجب ہو وہ حق ہے اس کے مقابلے میں بھی باطل کا لفظ آئے گا اور چوتھا مفہوم حق کا ہے ہر وہ شئے جو پرپز فل ہے پراز حکمت ہے با مقصد ہے وہ حق ہے اور اس کے مقابلے میں ایک بے مقصد شئے بے کار شئے عبس یہ ہے در حقیقت باطل یہاں یہ باطل کا لفظ اس معنی میں استعمال ہوا ربنا ما خلقتہ ذا باطلا اس میں نفی ہے ان تمام مذہبی تصورات کی بھی جس میں کہ اس کائنات کو اس تخلیق کو خدا کا کھیل قرار دیا ہے یہ رام کی لیلہ ہے اس لیے کہ جن لوگوں کو اس کائنات کی حکمتیں سمجھ میں نہیں آئیں حکمت تخلیق ان کی فہم سے بالاتر رہی انہوں نے اسے کھیل قرار دیا ایک کھلنڈرے کا کھیل ہے ایک بچہ ہے جو کھیل رہا ہے یہ رام کی لیلہ ہے یا جیسے کہ یونان کی مایتھولوجی میں ہے کہ دیوتا جو ہیں دور پہاڑوں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ ایک بہت بڑا ایک میدان ہے ایمفی تھیئٹر ہے جس میں کہ لوگ مسئیبتوں میں مبتلا ہیں جس طریقے سے کہ ہم کسی کو شیر کے آگے ڈال کر پھڑوا کر دیکھتے ہیں لطف اندوز ہوتے ہیں اس طرح ہی یہ ہمارے دیویاں اور دیوتاں جو ہیں یہ پہاڑوں پر بیٹھے ہوئے لوگوں کی مسئیبتوں اور تکلیفوں کو دیکھ رہے ہیں اور رنگ رلیہ منا رہے ہیں قرآن کا تصور ان سب سے مختلف ہے ربنا ما خلقتہ ذا باطلا اے رب ہمارے تُو نے یہ سب کچھ بیکار اور عبس پیدا نہیں کیا یہ ایک حکیمانہ تخلیق ہے پرپس فل ہے ان میں ہر شے اس مشین کا ہر ہر پرزہ ایک مقصد کو سرب کر رہا ہے تو کیسے ممکن ہے کہ یہ پوری مشین بے مقصد ہو اے رب سبحانک تُو پاک ہے تُو آلہ و عرفہ ہے تُو منزہ ہے اس سے کہ تیرے بارے میں اتنا گھٹیا تصور قائم کیا جائے کہ تُو نے یہ سب کچھ بیکار اور عبس پیدا کیا یہ کوئی کھیل ہے جس کو تُو نے کھیل کے طور پر رچایا ہے سبحانک تُو اس سے آلہ ہے عرفہ ہے بلند و بالا ہے کہ تیرے بارے میں ایسا گھٹیا تصور رکھا جائے جب وہ صلیب الفطرت لوگ اس نتیجے تک پہنچ جاتے ہیں کہ یہ تخلیق عبس نہیں ہے بے مقصد نہیں ہے بے کار نہیں ہے بے نتیجہ نہیں ہے ربنا ما خلقتہ ذا باطلا تو فوراً ان کا ذہن منتقل ہوتا ہے خود اپنے وجود کے ایک باطنی شہادت اور ایک باطنی حقیقت کی طرف اور وہ جیسا کہ عرض کیا جا چکا نیکی اور بدی کا شعور فطرت انسانی کا حکم لگانا کچھ چیزوں پر کے وہ شر ہیں اور کچھ چیزوں پر کے وہ خیر ہیں جھوٹ بولنا برائی ہے سچ بولنا اچھائی ہے سچ بولنا چاہیے خواہ اس میں نقصان ہو جھوٹ نہیں بولنا چاہیے خواہ اس میں فائدہ نظر آ رہا ہو وعدہ کے پورا کرنا اچھائی ہے وعدہ خلافی کرنا برائی ہے والدین کی خدمت نیکی ہے والدین سے اگر بے نیازی برتی جائے اور ان کی خدمت نہ کی جائے تو یہ برائی ہے یہ وہ چیزیں ہیں کہ فطرت انسانی کے اندر جانی پہچانی حقیقتیں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیا نیکی اور بدی کا یہ شعور بے نتیجہ ہے کیا اس کا کہیں کوئی نتیجہ نکلنے والا نہیں اس عالم دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ اول تو نتیجے الٹے نکل رہے ہیں اور بالفرض کچھ کوشش ہم نے کی بھی ہے اپنا ایک قانون بنایا ہے جیلیں بنائی ہیں پولیس بنائی ہے عدالت بنائی ہے اس سب سے مقصد یہی ہے کہ غلط کاروں کو روکا جائے ان کو سزا دی جائے لیکن ہمارے یہ سارے انتظامات اتنے ناقص ہیں اتنے محدود ہیں کہ مجرموں کے پکڑے جانا اولاً بہت بڑا مرحلہ ان پر جرم کا ثابت ہو جانا اس سے بھی مشکل تر مرحلہ پھر یہ کہ سزا ان کے جرم کی مناسبت سے دینا ناممکن ایک بڑھا انسان ایک جوان انسان کو قتل کر دیتا ہے وہ بڑھا کے جو کھا پی چکا جو اسے کھانا اور پینا تھا زندگی بتا چکا اس کے بچے جوان ہو چکے اور اپنے اپنی جگہوں پر ہیں اور وہ نوجوان کہ جس کی کوئی بالکل نوجوان بیوی بیوہ ہوئی ہے جس کے شیرخار بچے یتیم ہوئے معاشرے کو کتنا کچھ نقصان اس نے پہنچایا اس کا اندازہ کرنا ممکن نہیں ہو سکتا ہے یہ خاندان ہی تواہو برباد ہو جائے وہ بچے اپنے باپ کی شفقت اور اس کی تربیت سے محروم ہو کر مجرم بن کر اٹھیں اس کے جرم کے ہم وزن سزا دینا کہاں ممکن ہے آپ اس کو زیادہ سے زیادہ پھانسی پر چڑھا لیں گے لیکن یہ اس کے جرم کی ہم وزن سزا نہیں ہے اسی طرح وہ خادمان خلق جنہوں نے دنیا کو جنہوں نے انسانوں کو خیر کا سبق دینے کے لیے بھلائی کی ترغیب کے لیے ان انسان کی ہدایت و رہنمائی کے لیے اپنے آپ کو تج دیا جنہوں نے اپنی زندگیوں سے خود اپنے لیے یا اپنی اولاد کے لیے کچھ حاصل نہیں کیا جنہوں نے وقف کر دیا اپنے آپ کو مسائب سہے تکلیفیں برداشت کی نوع انسانی کی ہدایت و رہنمائی کے لیے ان کو دنیا اگر کوئی بدلہ دینا بھی چاہے تو کیا دے گی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری نوع انسانی مل کر اپنی طرف سے کوئی بدلہ دینا چاہے مادی قانون کے اعتبار سے مکمل ہے لیکن اخلاقی قانون کے اعتبار سے نامکمل ہے یہ چاہتی ہے کہ ایک اور دنیا ہو ایک اور عالم ہو کہ جہاں حکمران قانون اخلاقی قانون ہو جہاں مادی قوائد و زوابط اس کے تابع ہو جائیں یہ ہے عالم آخرہ جس کی وسطیں لا محدود ہیں جس میں جس کو جس کی نیکی کا صلح ملے گا ایک غیر محدود زندگی پر پھیلا ہوا ملے گا اور بدکاروں کو ان کی بدیب کی صدا ملے گی تو وہ بھی غیر محدود عرصے پر پھیلی ہوئی ملے گی یہ ہے قرآن مجید کا استدلال ایمان بالمعاد یا ایمان بالآخرت کے سہل میں چنانچہ یہاں اس کو چونکہ ایک خلاصے کی شکل میں لایا گیا لہذا وہ ساری تفصیلات کو حصف کر کے نتیجے تک پہنچا دیا گیا تو پاک ہے اس سے کہ تیرے بارے میں یہ گمان کیا جائے کہ تُو نے یہ سب کچھ بیکار و بے مقصد پیدا کیا پس بچائیو ہمیں آگ کے عذاب سے گویا کہ ان باشعور لوگوں اور خرد مند اور ہوش مند لوگوں پر ایمان باللہ کے بعد دوسرا انکشاف معاد یا ایمان بالآخرت کا ہوتا ہے اور وہ اخروی سزا سے بچنے کے لئے اللہ سے خاستگار ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا فرماتے ہیں کہ اے پروردگار اس عالم اخروی کے عذاب سے ہمیں بچائے رکھئے ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتا اے رب ہمارے جسے بھی تُو نے اس آگ میں داخل کر دیا اسے تو رسوہ کر دیا یعنی اس سے بڑی ناکامی اب اور کوئی نہیں اس سے بڑا انجام اور کوئی نہیں وہ تو ایک عبدی اور ہمیشہ کی رسوائی ہے وَمَا لِزْظَالِمِينَ مِنْ اَنسَارِ اور اے رب ہمیں یہ خوب معلوم ہے ہمیں اندازہ ہے کہ وہاں ظالموں کے لئے کوئی بددگار نہ ہوگا یہ ہے ایمان باللہ سے ایمان بالآخرت تک کا عقلی و ذہنی سفر اس کے لئے سورہ مومنون کی آخری آیات میں بھی ایک بڑی ہی امدہ اس مضمون کے مشابہ آیت وارد ہوئی ہے وہاں فرمایا گیا اَفَحَسِبْتُمَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَسَا اے لوگوں کیا تم نے یہ سمجھا ہے کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا یہاں لفظ باطل کی جگہ لفظ عبس آیا ہے اور یہ گویا کہ لفظ باطل کی شرح کر رہا ہے عبس بیکار بے مقصد اَفَحَسِبْتُمَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَسَمْ وَانَّكُمْ اِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ اور یہ کہ تم ہماری طرف لوٹائے نہ جاؤ گے یعنی اگر یہ تصور کیا جائے کہ زندگی بس یہی زندگی ہے کوئی اللہ کے حضور میں حاضری نہیں ہے کوئی دوسرا عالم نہیں ہے کوئی دوسری زندگی نہیں ہے تو واقعہ یہ ہے کہ پھر یہ تخلیق عبس قرار پائے گی اس کی کوئی توجیح ممکن نہیں ہے یہ کیوں ہے اس میں خیر اور شر کا یہ شعور کیوں ہے یا تو یوں کہ یہ کہ یہ خیر اور شر کا شعور جو ہے یہ ایک سراب ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے لیکن اگر کسی کو اپنے باطن میں اس کا مشاہدہ ہو رہا اور ایک محکم مشاہدہ ہو رہا جس کے لئے کوئی تردید اس کے لئے ممکن نہ ہو وہ کیسے اس کو تسلیم کرے گا اس کے لئے ایک ہی چارہ کار ہے کہ وہ مانے کہ اَفَحَسِبْتُمَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَسَمْ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ فَتَعَالَ اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُ یہاں سورہ آل عمران میں آیا تھا سبحانک تو پاک ہے یہاں فرمایا فَتَعَالَ اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُ بہت بلند و برطر ہے پادشاہ پادشاہ حقیقی اللہ یعنی وہ بہت عالی ہے تمہارے اس گمان اور تصور سے فَتَعَالَ اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ یہی بات سورہ نون میں یوں فرمائی لفظ ملک الملک الحق کے حوالے سے سمجھئے کہ اَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَكَ الْمُجْرِمِينَ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ کیا ہم اپنے فرمابرداروں اور اپنے نافرمانوں کو برابر کر دیں گے کیا ہوگیا ہے تمہیں کیسی ناسمجھی کی باتیں کرتے ہو کوئی حکومت کوئی نظام چل سکتا ہے کہ اس نظام کے قوانین کے پابند لوگ اور ان کے توڑنے والوں کو برابر رکھا جائے قانون کے پابند لوگوں کے لیے کوئی شاباش نہ ہو کوئی ان کی حمت افضائی نہ ہو اور قانون کو توڑنے والوں کے لیے کوئی سزا نہ ہو کوئی داروگیر نہ ہو سوچو کیسی ناعقلی کی اور ناسمجھی کی باتیں کر رہے ہو مالکم کیفت عکمون تو وہ الملک الحق جس کا یہ ایک محکم نظام قائم ہے کیا اس کے لیے تمہارے لیے یہ قرین قیاس ہے کہ وہ اپنے سرکشوں باغیوں غداروں کو بالکل برابر کر دے گا اپنے فرمابرداروں اور اپنے وفاداروں کے ساتھ that's the leveler اس اعتبار سے تو یقیناً ہے کہ سب کے جسم خواہ وہ اس دنیا میں بوریوں پر سوتے ہوں اور خواہ وہ بڑے نرم گدیلوں پر سونے والے ہوں death leveler ہے اس پہلو سے کہ تمام کے جسم تحلیل ہو کر مٹی ہو کر مٹی میں مل جائیں گے لیکن کیا انجام کے اعتبار سے بھی یہ موت سب کو برابر کر دینے والی ہے اگر ایسا ہے تو پھر یہ تخلیق بے مقصد ہے یہ خیر و شر کی تمیز جو ہے یہ بے بنیاد ہے پھر صورت وہ ہوگی کہ جو پھر ارز کیا جا چکا ہے کہ بابر بعیش کوش کے عالم دوبارہ نہیں ستا یہ بات ماضح نہیں چاہیے کہ اگرچہ اس بات باری تعالیٰ کے لیے یہودی متقلمین عیسائی متقلمین اور مسلمان متقلمین نے کوششیں کی ہیں کہ بنتق اور عقلی دلائل بھی قائم کیا جائیں لیکن حقیقت یہ ہے تسلیم کیا جانا چاہیے کہ موجودہ مغربی فلسفے کی ایک اہم شخصیت کانٹ نے اپنی ایک بڑی شہرہ آفاق تصنیف کریٹیک آف پیور ریزن سے یہ ثابت کر دیا ہے قطعی طور پر علامہ اقبال نے بھی اپنے خطبات میں اس کا حوالہ دیا ہے اور تسلیم کیا ہے کہ واقعتا جتنے بھی استدلال وجود باری تعالیٰ کے لیے منطق اور عقل کی بنیاد پر قائم کیے گئے تھے ان سب کے تعارض بود کو بکھیر کر رکھ دیا ہے کانٹ میں اور ثابت کر دیا ہے کہ وجود باری تعالیٰ کا اس بات منطقی دلائل سے ممکن نہیں لیکن وہی کانٹ ہے جو پھر اپنی دوسری تصنیف میں The Critique of Practical Reason اس میں تسلیم کرتا ہے کہ موریلیٹی کے لیے کوئی بنیاد نہیں ہے جب تک کہ خدا کو نہ مانا جائے یا تو مان لیجئے کہ اس دنیا میں کسی اخلاقی طرز عمل اخلاقی رویہ کی کوئی حاجت نہیں ہے لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اخلاق کی کوئی حقیقت ہے انسان کی اخلاقی اقدار جو ہیں ان کا کوئی وجود ہے معاشرے کو اخلاقی روش مطلوب ہے تو پھر اس کے لیے کوئی بنیاد نہیں ہے چار و نا چار انسان کو خدا کو ماننا پڑے گا اس لیے کہ اس کے لیے انسان کے اخلاق کے لیے کوئی دوسری بنیاد موجود نہیں قرآن مجید اس بات باری تعالیٰ کے لیے اس دلیل کو استعمال نہیں کرتا وہ تو جیسا کہ عرض کیا جا چکا ہے وہ صرف فطرت کی بدیہیات پر اس کی بنیاد رکھتا ہے کہ وہ تو انسان کے اندر ہے صرف اشارے ہیں اس کائنات کا ذرہ ذرہ اشارہ کر رہا ہے اس کائنات کی ہر ہر شے اپنے وجود سے یاد دلا رہی ہے اپنے خالق اور مالک اور اپنے موجد کی لیکن یہ ہے کہ ایمان بالاخرت کے زمن میں اس نے اس مورل دلیل کو مورل آرگیومنٹ کو استعمال کیا ہے جیسے کہ کانٹ نے کہا انسان کے اندر جو یہ مورل لاؤ ہے نیکی اور بدی کا شعور ہے یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے جس پر کہ اس نے اپنے پورے آرگیومنٹ کو بلد کیا ہے قرآن مجید ایمان بالاخرت کے زمن میں اس مورل آرگیومنٹ کا حوالہ دیتا ہے ربنا ما خلقتہ ذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار ربنا انک من تدخل النار فقد اغزیتا وما لی الظالمین من انصار یہاں تک ہے وہ ایمان جسے حضرت شیخ الہد نے ایمان عقلی قرار دیا ہے یعنی یہاں تک رسائی فطرت اور عقل کی رہنمائی میں ہو جاتی ہے اس سے آگے ایمان سمعی کا ذکر ہے ایسے لوگوں کے کانوں میں جب کسی نبی یا رسول کی دعوت آتی ہے جو انہی حقائق کا اثبات کرتے ہوئے آتی ہے جو انہی کو ماننے کی دعوت پر مشتمل ہوتی ہے تو وہ لبیک کہتے ہوئے حاضر ہوتے ہیں انہیں ان کی پکار بالکل اپنے دل کی پکار معلوم ہوتی ہے ان کا احساس یہ ہوتا ہے کہ دیکھنا تقریر کی لذت کہ جو اس نے کہا میں نے یہ جانا کہ گویا یہ بھی میرے دل میں تھا یہ تو میری اپنی فطرت کی گواہی ہے یہ میرے اپنے ضمیر کی آواز ہے اس کی صدا ہے جو اس نبی کے الفاظ میں میرے کانوں میں آ رہی ہے لہٰذا انہیں کوئی دیر نہیں لگتی وہ فوراں تصدیق کرتے ہیں وہ لپکتے ہیں تصدیق کرتے ہوئے یہ ہے صدیقین کا ایمان وہ لوگ جو گویا کہ منتظر پیٹھے ہوتے ہیں کہ نبی کی دعوت بلند ہو اور وہ فوراں لبیک کہتے ہوئے حاضر ہو جائیں جیسے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کی کیفیت ہے اس کو حضرت شیخ لن نے ایمان سمعی قرار دیا چنانچہ اس کا نقشہ بگلی آیت میں آیا ربنا اننا سمعنا منادیاں ینادی لیل ایمان اے رب ہمارے ہم نے سنا ایک پکارنے والے کی پکار کو ایک ندا کرنے والے کی ندا کو کہ وہ ایمان کی صدا لگا رہا ہے ایمان کے لیے پکار رہا ہے ایمان کی ندا دے رہا ہے کہ ایمان لاؤ اپنے رب پر فآمنہ تو ہم ایمان لے آئے یہ ہے کیفیت کہ اس طرح والہانہ طور پر وہ لپکتے ہیں اور تصدیق کرتے ہیں انبیاء کی دعوت کی انبیاء کی یہ دعوت در حقیقت ان کے اپنی فتنت کی گواہی کو مزید تقویت دیتی ہے اس میں ازعان اور یقین کا رنگ اور پختہ کرتی ہے اس کے خاکے میں تفصیل کا رنگ بھرتی ہے لہٰذا وہ ایمان اقلی ایمان سمی کے درجے میں آ کر تکمیلی درجے کو پہنچتا ہے تکمیلی مرحلے تک پہنچتا ہے اور یہ بات باضے رہے کہ جب کفر اور شرک کے گھٹا ٹوپ اندھیرے ہوتے ہیں تب بھی کچھ سعید روحیں موجود ہوتی ہیں کچھ سلیم الفطرت لوگ موجود ہوتے ہیں کچھ علول الباب قوم یاقلون سے تعلق رکھنے والے افراد موجود رہتے ہیں جن کی فطرت عبا کرتی ہے وہ حق کی طرف لپکتے ہیں اور دوڑتے ہیں اس کے لئے محنتیں کرتے ہیں اس کے لئے قربانیاں دیتے ہیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ مکہ کی سرزمین میں جبکہ کفر کے اور شرک کے بادل چھائے ہوئے تھے گھٹا ٹوپ اندھیرے تھے اس وقت بھی وہ سعید روحوں سے خالی نہیں تھی سرزمین وہی سے وہ ورقہ ابن نوفل جیسی شخصیت کہ جنہوں نے تلاش حقیقت میں نہ معلوم کہاں کہاں کی خات چھانی ہے انہوں نے عبرانی سیکھی کانا یکتب التورات بالعبرانیہ مکہ کا رہنے والا ایک فرد عیسائیت اختیار کر رہا اس لئے کہ اسلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست سے قبل دین حق جو ہے وہ دین مسیح تھا علیہ السلام اور انہوں نے اتنی مہارت بہم پہنچائی کہ کانا یکتب التورات بالعبرانیہ وہ تورات عبرانی میں لکھتے تھے حضرت عمر بن الخطاب کے بہنوئی حضرت سعید جن کے واسطے سے ایمان کی دولت حضرت عمر تک پہنچی ہے وہ حضرت سعید بیٹے ہیں حضرت زید کے وہ موحد کامل تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے آغاز سے قبل ان کا انتقال ہو گیا لیکن ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کعبے کے پردے پکڑ پکڑ کر یہ کہا کرتے تھے کہ اے پروردگار میں صرف تجھے پوجھنا چاہتا ہوں صرف تیری بندگی کرنا چاہتا ہوں لیکن میں نہیں جانتا کہ تجھے کیسے پوجھوں یہ ہے سورہ فاتحہ کی وہ قیفیت کہ ایاکن عبدو ویاکن استعین اہدن السرات المستقیم ایسے لوگوں کا تصور کیجئے کہ جبکہ شدید پیاس ان میں طلب ہدایت کی ہوتی ہے جب ہدایت ان کے سامنے پیش ہوتی ہے وہ لپکتے ہیں وہ کوئی موجزہ طلب نہیں کرتے وہ کوئی دلیل نہیں مانتے وہ شکوک و شبحات وارد نہیں کرتے اس لیے کہ وہ ان کی اپنی فطرت کی پکار ہوتی ہے اس کو اس طریقے سے قبول کرتے ہیں ایک صاحب نے بڑی اندہ مثال دی کہ جیسے نماز کے لیے تیاری کر کے کوئی شخص اپنے گھر میں بیٹھا ہو کہ جیسے ہی آزان کی آواز آئے میں لکوں اور مسجد کی طرف چل دوں اس طرح یہ لوگ بیتاب ہوتے ہیں کہ کوئی گعوت حق ان کے کانوں تک پہنچے اور وہ فوراں لبیک کہیں اور حاضر ہو جائیں ربنا اننا سمیعنا منادین ینادی لیل ایمان ان آمنوا بربکم فآمننا ربنا فغفر لنا ذنوبنا تو اے رب ہمارے بخش دے ہمارے لیے ہماری خطاؤں کو اب تک کی زندگی میں جو لغزشیں ہوئی ہیں جو کوتاہیاں ہوئی ہیں تو ہی اپنی شان غفاری کے تفیل ان کی مغفرت فرما وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّعَ آتِنَا اور دور کر دے ہم سے ہماری برائیوں کو اس کے دونوں مفہوم ہو سکتے ہیں ایک تو یہ کہ ہمارے دامن اخلاق پر اگر کوئی دھبے ہیں تو پروردگار ان کو دھو دے اگر کوئی عادتیں غلط ماحول کی وجہ سے ہمیں پڑی ہوئی ہیں تو اے رب ہمیں توفیق دے کہ ہم ان کے چنگل سے اپنے آپ کو آزاد کرا سکیں اور ہمارے نامہ اعمال پر وہ دفتر اعمال جو تیرے ہاں ہیں اگر برائیوں کے کچھ داغ ہیں تو اے رب ان کو دھو دے وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّعَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعْلَبْرَار اور ہمیں اپنے نیک و کار لوگوں کے ساتھ وفاد دی جو ہمارا شمار ان میں کی جو جو تیرے وفادار ہوں اور نیک و کار ہوں ربنا وَعَاتِنَا مَا وَعَدْتَنَا اور اے رب ہمارے ہمیں دی جو وہ سب کچھ جس کا تُو نے وعدہ فرمایا ہے ہم سے وَعَدْتَنَا وعدہ فرمایا تُو نے ہم سے علا رسولک اپنے رسولوں کی مساعدت سے ان کی معرفت ان کے ذریعے وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ اور قیامت کے دن ہمیں رسوانہ کی جو ہمیں اس آخرت کی رسوائی سے بچائیو اِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِعَادِ یقیناً تُو اپنے احد اپنے وعدے کے خلاف کرنے والا نہیں ہے ہمیں یہ شک نہیں ہے کہ تیرے وعدے غلط ثابت ہوں گے نعوذ باللہ من ذالک ہمیں شک اگر ہے تو یہ کہ ہم ان وعدوں کا مصداق بن سکیں گے یا نہیں ہم ان کا مصداق ثابت ہو سکیں گے یا نہیں ہماری کتاہیوں سے ہماری تقصیروں سے درگزر فرماتے ہوئے تو اپنی کمال رحمت و شفقت سے ہمیں اپنے ان وعدوں کا مصداق بنا دی جو ہمیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ تیرے وعدہ غلط ہے فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبَّهُمْ ان آیات میں اس ایمان کا سنتسس سامنے آگیا عقل سلیم اور فطرت صحیحہ کی رہنمائی میں انسانی سوچ بچار اگر سفر تیہ کرے گی تو وہ پہلے اجمالاً ایمان باللہ تک پہنچے گی اللہ کی توحید اللہ کی صفات کمال کا اجمالی علم اجمالی معرفت اسے حاصل ہو جائے گی پھر وہ اس دلیل کے تحت کہ یہ تخلیق سنجیدہ تخلیق ہے پرپس فل ہے با مقصد ہے یہ کھیل نہیں ہے یہ بے مقصد اور عبس تخلیق نہیں ہے وہ یہاں تک پہنچتے ہیں کہ جزا اور سزا ہونی چاہیے بدلہ ملنا چاہیے ایک دوسرا عالم ایک دوسری زندگی ہونی چاہیے جس میں نتائج نکلیں اور اس کے حوالے سے وہ فوراً اللہ سے مغفرت کی اس کی رحمت کی دعا کرتے ہیں اور یہ اسی انہی امور پر مشتمل جب نبی کی دعوت ان کے سامنے آتی ہے تو وہ لپک کر اس کی تصدیق کرتے ہیں یہی لفظ تصدیق جیسا کہ پہلے ارز کیا جا چکا ہے ایمان کی لغوی بحث کے زمن میں ایمان کی اصد معنی تصدیق ہے وہ لپک کر تصدیق کرتے ہیں ایمانِ اقلی اور ایمانِ سمی کے یہ درجات جب مکمل ہو جاتے ہیں تو اب ایک آیت میں قرآنِ مجید ان کی عملی زندگی کا نقشہ کھینچتا ہے ایک وہ لوگ ہیں جنہیں وراستاً کچھ ایمان منتقل ہو گیا کچھ اجمالی سا کچھ دلی یقین کی کیفیت بھی حاصل ہو گئی ان کا نقشہ کچھ اور ہوگا یہ لوگ جنہوں نے یہ ساری منزلیں تیہ کی ہیں جنہوں نے اقتصاباً اور شعوری طور پر ایمان سے اپنے آپ کو منور کیا ہے اپنے قلوب و اذہان کو ان کا نقشہ کچھ اور ہوتا ہے ان کا نقشہ کھینچا گیا فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ ان کی دعا قبول فرمائی فَوَضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنْكُمْ مِّنْ زَكَرٍ نَوْ انْسَا کہ میں تو ذائع کرنے والا نہیں ہوں تم میں سے کسی عمل کرنے والے کے عمل کو خواہ وہ مرد ہو خواہ عورت بعض کم من بعض یہ عورت اور مرد کا فرق جو ہے یہ تو ہے تمدن کی ضرورتوں کے تحت جو ہم نے رکھ دیا ہے باقی تم ایک ہی نوہ انسانی کے افراد ہو تم بعض بعض میں سے ہو عورت کا بھی ایک پورا اخلاقی وجود ہے رسپونسبل وجود ہے وہ بھی اکاؤنٹبل ہے خدا بنتالہ کی بارگاہ میں اور مرد کے اپنے فرائز ہیں اور ذمہ داریاں ہیں اس کا بھی اخلاقی وجود ہے وہ بھی رسپونسبل ہے اللہ کی عدالت میں تو کوئی بھی عمل کرنے والا ہو وہ مرد ہو یا عورت اس کے کسی بھی عمل کو چھوٹے سے چھوٹے عمل کو بھی مزائے کرنے والا نہیں یہ تمہید اس لیے باندھی گئی کہ آگے اب بڑے بڑے عمال کا ذکر ہو رہا ہے یہ علول الالباب یہ ہوش مند لوگ یہ اپنے قلوب و ازہان کو اس اقتصابی نور ایمان سے منور کرنے والے لوگ یہ ایسا نہیں ہے کہ بس نماز روز حج زکاة تک ہی صرف اپنے آپ کو محدود رکھ لیں صرف کچھ رسومات جو ہیں ان تک ان کی یہ دینی سرگرمی محدود رہ جائے ان کے جذبات دینی جو ہیں وہ صرف چند رسوم اور ریچول سے ہی تشفی اور تسلیح حاصل کر سکیں بلکہ ان کا معاملہ کچھ اور ہوتا ہے وہ اس ایمان کے لیے جان و مال کی بازیاں کھیلتے ہیں وہ اس کے لیے تن مندھن قربان کرنے والے ہیں وہ اللہ کو ماننے کے بعد اللہ کے کلمے کو سربلند کرنے کے لیے اللہ کے دین کو دنیا میں غالب کرنے کے لیے ہدایت خداوندی کے نور کو عام کرنے کے لیے وہ جو کچھ ان کے پاس ہوتا ہے اس کو لگانے اور کھپانے کے لیے آمادہ ہو جاتے ہیں جیسے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لائے ہیں تو اس وقت چالیس ہزار درہم کا سرمایہ تھا اور وہ سارا کا سارا برف کی طرح پکل کر رہ گیا ہے دعوت و تبلیغ ہی میں وہ سب کا سرف ہو گیا ہے ساری عوقات اس کے بعد ساری صلاحیتیں اور قوتیں لگ رہی ہیں اسی مشن میں اسی جد و جہد میں اسی کوشش میں ایمان لانے کے بعد چند ہی دنوں کے اندر اندر اشرہ مبشرہ میں سے چھے اصحاب ہیں جن کو حضرت ابو بکر صدیق محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جھولی میں لا ڈالتے ہیں جن میں حضرت تلہاں ہیں حضرت زبیر ہیں حضرت عبد الرحمن ابن عوف ہیں حضرت سعد ابن ابی وقاس ہیں جن میں حضرت عثمان ابن عفان ہیں رضی اللہ تعالی عنہ مجموعین یہ جد و جہد یہ محنت یہ مشقت یہ بھاگ دوڑ یہ حق کی حمایت اور حمیت اور غیرت حق اس کے لئے جان اور مال کی بازیاں کھیل جانا وقت پڑھنے پر گھر بار چھوڑ دینا عزو اقربہ سے مو موڑ لینا آباؤ اجداد کی سرزمین کو خیر بات کہنا اور جب وقت آئے تو نقد جان ہتھیلی پر رکھ کر حاضر ہو جانا خاک و خون میں لوٹنا مینا کردند خوش رسمے بخاک و خون غلطی دند خدا رحمت کو نہ دیں عاشقان پاک تینت را یہ ہے نقشہ ان الالباب کا ان ہوش مندوں کا ان کی زندگی میں یہ ایمان صرف ایک اپینڈکس بنا نہیں رہتا وہ ان کی زندگی کا زمیمہ نہیں بنتا وہ ان کی پوری زندگی پر چھا جاتا ہے وہ ان کی پوری شخصیت پر حاوی ہو جاتا ہے ان کی بھاگ اور دور ان کی سعی و جہد ان کا اٹھنا اور بیٹھنا انہ سلاتی و نسوکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین یہ نقشہ کھینچا گیا کہ اے میرے بندوں اے وہ ہوش مندوں جنہوں نے ایمان کی یہ مرحلیں تیہ کیے ایمان کی یہ منزلیں تیہ کی جو یہاں تک پہنچے اور جن کے اعمال کا عالم یہ ہے کہ فَلَّذِينَ حَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِعَارِهِمْ وہ لوگ جنہوں نے حجرت کی جو اپنے گھروں سے نکال دئیے گئے وَعُوذُوا فِي سَبِیلِی جنہیں میری راہ میں عزائیں دی گئیں تکالیف پہنچائی گئیں وَقَاتَلُوا اور جنہوں نے میری راہ میں جنگ کی وَقُتِلُوا لَعَلْهُمْ سَيِّعَاتِهِمْ یہاں تاقید کے تمام اسلوب جو ہیں جمع کر دئیے گئے لام مفتوح لام تاقید کہلاتا ہے نون مشدد فیل مزارے کے بعد تاقید کی انتہا ہے لَوْكَفِّرَنَّا میں یقیناً دور کر دوں گا ان سے ان کی برائیوں کو کہیں کوئی لغزش ہو گئی ہو کہیں بربنائے طبِ بشری کہیں کوئی قدم پھسل گیا ہو میں ان سب سے درگزر کروں گا چشم پوشی فرماؤں گا میں ان کی پردہ پوشی کروں گا ان کی ان برائیوں کو ڈھاپ دوں گا لَوْكَفِّرَنَّا عَنْهُمْ سَيِّعَاتِهِمْ وَلَا اُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِی مِنْ تَحْتِهَ الْأَنْحَارِ اور میں لازماً داخل کروں گا انہیں ان باغات میں جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی سوابم من عند اللہ یہ بدلہ ہوگا اللہ کے پاس سے یہاں ایک بڑا پیارا انداز ہے من عند اللہ سوابم من اللہ بھی کافی ہو سکتا تھا لیکن ایک تو سوتی آہن کا تقاضہ ہوا سوابم من عند اللہ اور دوسرے یہ کہ اس کے اندر ایک معنویت پیدا ہوئی خاص اللہ کے پاس سے اس کے خاص خزانہ فیض سے اس کے خصوصی خزانہ فضل سے بدلہ ملے گا وہ بدلہ جس کا کوئی تصور اس دنیا میں تمہارے لئے ممکن نہیں جس کے بارے میں حضور نے فرمایا جسے نہ کسی آنکھ نے دیکھا نہ کسی کان نے سنا نہ کسی انسان کے خیالات میں اس کے احساسات میں کبھی اس کا کوئی تصور بھی بوجود ہو سکا وہ بدلہ ہے جو اللہ کے پاس سے ملنے والا ہے اور یہ بات بھی ذہن میں رکھ لو اللہ ہی کے پاس ہے اچھا بدلہ یہاں واللہ عندہ حسن السواب میں ایک عجیب حقیقت کی طرح نمائی کی گئی ہے ہر انسان بھاگ دوڑ کر رہا ہے ہر انسان کے سامنے کوئی شہ مطلوب اور مقصود کی حیثیت سے ہے کوئی اپنے آپ کو بچوں پر انویسٹ کر رہا ہے اپنی ساری توانائیاں اپنی ساری قوتیں اپنی ساری صلاحیتیں اس نے اپنے اولاد پر انویسٹ کر دیں اس توقعوں میں کہ یہ اولاد کچھ ریپے کرے گی جب ہم بڑھے ہو جائیں گے ہماری ان محنتوں کا کوئی صلاح ملے گا لیکن بساوقات یہ بھی ہوتا ہے وہی اولاد سینہ تان کر والدین کے سامنے کھڑی ہوتی ہیں وہی اولاد ہے جو کبھی انتہائی درشت لہجے میں بھی اپنے والدین کو مخاطب کرتی ہیں اس وقت حسرتوں کی کیفیت کا اندازہ نہیں کر سکتے کہ جب انسان کے وہ ساری توقعات ختم ہوتی ہیں تو اس کے قلب پر کیا بیٹتی ہے اور اس کا دل و جگر کس طرح کباب ہوتے ہیں فرمایا تاریخ انگلستان میں ذکر آتا ہے ایک وزیر آدم کا جس نے ہر جائز اور ناجائز طریقے سے بادشاہ کی خدمت کی اور اس کے خزانے کو بھر دیا لیکن وہی بادشاہ ہے کہ جس نے بڑھاپے میں اس کو جیل میں ڈالا اور وہاں اس نے بڑی حسرت کے ساتھ یہ الفاظ کیے کہے کہ اگر میں نے اسی تندہی کے ساتھ خدا کی خدمت کی ہوتی جس تندہی کے ساتھ میں نے بادشاہ کی خدمت کی ہے تو وہ مجھے میرے اس بڑھاپے میں ظلیل و رسوہ نہ کرتا یہ ہے وہ کیفیہ جس کو بیان کیا واللہ عندہ حسن السواب اچھا بدلہ تو صرف اللہ کے پاس ہے تم جس کے لئے بھی محنت کروگے تمہیں کتنا بدلہ مل جائے گا تم جس کے لئے اپنے آپ کو کھپاؤگے سوچو تو کون ہے جو تمہاری محنتوں کی پوری قیمت ادا کر سکے تمہاری محنتوں کی قیمت تمہاری مشقتوں کا پورا صلح دینے والا تو صرف اللہ ہے اللہ ہی ہے جس کے پاس اچھا صلح ہے یہ گویا کہ ایک آیت میں دخشہ کھینچ دیا گیا الالباب وہ لوگ کے جو نور ایمان کا اقتصاب کرتے ہیں اپنے ذہن و شعور کی سطح پر ان کی زندگی میں اس ایمان کی کیفیت کا ظہور کن صورتوں میں ہوتا ہے وہ ایک جد و جہود ایک سعی ایک محنت ایک مشقت ایک مسلسل کوشش کی ایک زندگی ہے دین کے لیے حق کے لیے خیر کے لیے عدل کے لیے انصاف کے لیے سچائی کے لیے اللہ کی بات کا بول بالا کرنے کے لیے لِتَكُونَ كَلِمَتُ اللَّهِ الْعُلْيَا ان کی محنتیں اسی کے لیے ہیں ان کی مشقتیں اسی کے لیے ہیں اور ان کا عجر و ثواب اللہ کے ہاں بلکل محفوظ ہے صرف یہ بات اور عرض کر دی جائے یہ آیات مبارکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بے انتہا محبوب تھی آپ کے معمولات میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب آپ رات کو اٹھا کرتے تھے تحجد کے نماز کے لیے تو آنکھ کھلتے ہی یہی آیات آپ کے زبان پر جاری ہو جاتی تھی چشم تصور سے دیکھئے اللہ کا بندہ آنکھ کھلی ہے اوپر آسمان ہے تارے چھٹکے ہوئے ہیں اس وقت اس کے زبان پر الفاظ آتے ہیں روایات سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جس شب یہ آیات نازل ہوئی ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اس شب حضور پر ایک خاص کیفیت تاری رہی تمام رات آپ پر ایک رقت کیسی کیفیت تاری رہی آپ کبھی کھڑے ہو کر اللہ کو یاد کرتے تھے اور روتے تھے کبھی بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتے تھے اور روتے تھے کبھی لیٹ جاتے تھے تب بھی آپ پر وہ گریہ اور بکا تاری رہتا تھا ساری شب اسی کیفیت میں گدری صبح کے وقت جب حضرت بلال آئے ہیں بلانے کے لیے فجر کے لیے اس وقت بھی آپ پر گریہ کی یہی کیفیت تھی انہوں نے جب سوال کیا کہ حضور یہ کیا معاملہ ہے تو آپ نے فرمایا آج کی شب مجھ پر یہ آیات نازل ہوئیں اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْلَّرْزِ وَخْتِلْا فِي اللَّلِ وَالنَّهَارِ الْآيَاتِ لِوْ لِلَّ الْبَابِ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعْلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْلَّرْزِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقْنَا عَزَابَ النَّارِ آمین یا رب العالمین وآخر دعوانان الحمدللہ